اسلام علیکم اگر آپ ایٹی ایم کے ذریعے منیر ٹرانسفر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو لوڈنگ ہونے کے بعد منیر ٹرانسفر پینلنگ کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو دیکھانے والا کہ یہ انٹرفیس آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانچ اپریل کے دن دو سو پچاس روپے کا ٹرانسفر کیا تھا ایک یو پی ای ایڈی پہ جہاں پر مجھے منی پینلنگ کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے پیمنٹ ہسٹری پہ اور آپ لوگوں کو میں اپنا ٹرانسفر اوپن کر کے دیکھا دیتا ہوں تو جیسا کہ ٹرانسفر پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تری ورکنگ ڈیس کا ویٹ کرنا ہے تری ورکنگ ڈیس ویٹ کرنے کے بعد جو آپ کے پیسے ہیں وہ سامنے والے کے اکاؤن پر پہنچیں گے اگر پیسے پہنچتے نہیں ہیں تو آپ کو اس کا ریفنڈ آپ کے بینک اکاؤن پر واپس مل جائے گا تو چلی تین دن ویٹ کرتے ہیں اور تین دن کے بعد میں دوبارہ سے پی ٹی ایم اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں تو دوستوں جیسا کہ اوپر کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں آج آٹھ اپریل ہے تو آپ لوگوں کو میں دوبارہ سے اپنا ٹرانڈیکشن اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو جیسا کہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں منی ٹرانسفر پینڈنگ کی جگہ پر منی سنڈ آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ سامنے والے کے اکاؤن پر پہنچ چکا ہے اور دوستوں اگر آپ لوگوں کو تری ورکنگ ڈیس ویٹ کرنے کے بعد بھی آپ کا ریفنڈ آپ کے بینک پہ نہیں ملتا ہے یا پھر سامنے والے کے اکاؤن پر پیسے نہیں پہنچتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پی ٹی ایم کسٹمر کے ایکزیکیٹیو سے کال پہ بات کرنا ہے اور ان کو اپنے اس ٹرانڈیکشن کی یو پی اے ریفرنس ایڈی بتانی ہے جس کے بعد آپ کو اس ٹرانڈیکشن کی ساری انفارمیشن مل جاگی اگر آپ لوگ پی ٹی ایم کسٹمر کے ایکزیکیٹیو سے کال پہ بات کرنے کا طریقہ جانا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹوریل کا لنکھ میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن موکس میں دے دوں گا جس پر کھلک کر کے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں